کہ مفتی اجاز عشد قاسمی دے رہے ہیں لیکن دلیلوں کے پیچھے جب وہ کلپ سامنے ایک بار پھر سے پولس دیکھے گی تانون دیکھے گا تو ظاہر سے باتیں ایک بار پول کھل جائے گی دھونگی پاکھنڈی کہنا اتنا برا لگتا ہے کہ گندے گندے شبدوں کا استعمال گندے گندے شبدوں کے استعمال کے ساتھ ہاتھا پائی سوچی ہے یاسر جلانی پکڑ رہے ہیں اگر وہ سامنے نہ ہوتے پیچھے امبر زیادی نہ ہوتی ہمارے سٹوڈیو میں کامرامین نہ ہوتے تو نہ جانے کیا کچھ یہ فرا فیس کے ساتھ کرتے اور گھر میں یہ کس طرح سے محلاؤں کے ساتھ بیل کرتے ہوں گے انہیں کیا درد دیتے ہوں گے اتنی سی بات پر اگر اتنا غصہ سامنے آ سکتا ہے اور پھر بھی ایک موقع یہاں پر دیا ہندوستان نے تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم نے قاسمی صاحب کو کوئی موقع نہیں دیا بولایا ہمیں لگا پورے ہندوستان کے سامنے معافی مانگیں گے تو بتاتے ہیں کہ عرف ہیں نام ان کا بتاتے ہیں ہمیں پورا جیسا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے سب کچھ انہیں کو معلوم ہیں اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ انہیں اکسایا گیا مطلب اتنا اکسا دیا گیا انہیں کہ ایک محلہ پر تھپڑ پر تھپڑ مارتے ہیں یہ تو تین تھپڑ مارے سوچئے اگر کوئی نہ ہوتا تو کس طرح کی اور شرد نہ کرتا تو یہ انجام دیتے اسلام یہ بلکل نہیں سکھاتا اتنے تو اسلام کے جانکر زی ہندوستان بھی ہیں ہر ایک شخص جانتا ہے اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے بنو جی یہاں آپ کی طرف آئیں گے بہت درد آپ نے سہا ہے آپ کی پتنی نے سہا لیکن پھر بھی ڈٹے رہے ہیں کیا چاہتے ہیں ان سے مولانا مفتی کے ساتھ ہو دیکھئے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ پتا تھا پہلے سے سنیوں جتھے اس کا کارن یہ ہے کہ میری پتنی نے دارول ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا ٹرین میں ان کے جو اپرادی ہیں جو ان کے حملہ ور ہیں جو غلط کرتا ہے وہ سلاکھوں کے اندر ہوتا ہے اور آپ نے بھی وہی کیا اور مجھے لگتا ہے ابھی تک وہ سلاکھوں کے اندر پہنچ بھی چکے ہوں گے تو ایسا نہیں اسے کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا اور جہاں تک بیہار یا جی ڈیو کی بات کرتے ہیں تو مہیلہ سسکتی کرن کو لے کر تو رول موڈل رہا ہے بیہار اور جی ڈیو ہم نے بہت سے کاری کی ہیں اور مہیلہوں کے ساتھ ان کے اتیچار ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اسے جسٹیفائی کوئی کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کوئی بھی پارٹی ایسے کوئی بھی حرکت کو جسٹیفائی نہیں کرے گی راجی شراطہ جی آپ کانگریس کے پروکتہ ہیں امید یہ کی جا رہی ہے کہ کانگریس سمجھے گی مسلم محلاؤں کا درد مسلم محلاؤں کا درد